اسلام علیکم ناظرین دعا نور کچن میں ہم بنانے جا رہے ہیں رمضان سپیشل میں بہت ہی مزددار سے چیکن نوڈلز چیز سکوائر جو کہ بہت ہی مزدد اور دلیشیس بنتے ہیں آئیں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کیسے ہم کرتے ہیں ان کو تیار چیکن چیز نوڈلز سکوائر تیار کرنے کے لیے ہم نے لیا آدھا کیوں چیکن چیکن کو ہم نے ادرک لسن کا پیسٹ ڈالا اور نمک اور تھوڑی سی کالی میچڈالی تو ہم نے اس کو وائل کیا اور شرٹ کر لیا یہ دیکھیں اس طرح ہم نے ایک ادت بڑا آلو لیا اس کو ہم نے بوائل کیا اور اس کو میش کر لیا ایک کپ ہم نے لیا موزریلا چیز اور ہم نے لیا نوڈلز کے دو پیکٹ ان کو ہم نے بوائل کر لیا سمپل طریقے سے ہی اور ہم نے لیا ڈیو ٹیبل سپون ہم نے لیا نوڈل مسالہ جو اس کے اندر مسالہ ہوتا ہے وہ ڈیو ٹیسپون ہم نے لیا زیرہ پاوڈر بنا ہوا اور ہاپ ٹیسپون ہم نے لیا نمک ہاپ ٹیسپون ہم نے لیا نمک ہاپ ٹیسپون ہم نے لیا کالی میچ نمک ہم نے بہت دیان رکھنا ہے کیونکہ چیز میں بھی نمک ہے اور چکن میں بھی ہم نمک ڈال چکے ہیں تو آئیں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کیسے ہم کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کو کریں گے میکس میکس کرنے کے لیے ہم لیں گے ایک ادر کلین بول بول میں شامل کریں گے ہم چکن اس کے بعد ہم شامل کر لیں گے اس میں آلو آپ کا دل کرتا ہے تو آپ زیادہ آلو بھی شامل کر سکتے ہیں لیکن ہم نے اس میں ایک ہی آلو شامل کیا ہے آلو شامل کرنے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے پورڈر مسالے پورڈر مسالے شامل کرنے کے بعد ہم اس کو کر لیں گے اچھے سے میکس دیکھیں چکن اور آلو ہو گیا ہے اچھے سے میکس اب ہم شامل کریں گے اس میں موزریلا چیز اور ہم شامل کریں گے اس میں وائل نوڈلز وائل نوڈلز شامل کرنے کے بعد ہم اس کو کر لیں گے میکس ناظرین یہ بچوں کے پسندیدہ اور بہت ہی مزیدار سے بندے ہیں چکن چیز نوڈل سکوائر آپ اس کو سکوائر کی شکل میں بھی بنا سکتے ہیں آپ اس کو فنگر کی شکل میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن ہم آج بنا سکوائر کی شکل میں تو یہ آپ تیار کریں بہت ہی مزے کے بنتے ہیں ہم ان کو کر لیں گے ہاتھ کی مدد سے اچھے سے میکس دیکھیں ناظرین یہ ہو گئے ہیں اچھے سے میکس اب ہم ان کو کریں گے سکوائر کیپ میں ہم ہاتھوں کو کریں گے آل سے گریس اور پھر ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کیسے ہم ان کو تیار کرتے ہیں ہم نے کر لیا ہاتھوں کو اچھے سے گریس گریس کرنے کے بعد ہم یہ اٹھائیں گے تھوڑا سا اس کا جو ہم نے بنایا تھا جو سارا کچھ کیا تھا میکس ہم یہ دیکھیں اس کو ہم نیچے ہم اس شیپ میں کر لیں گے اس کو بہت ہی آسانی سے یہ ہو جاتا ہے نیچے سے تھوڑا ایسے یہ دیکھیں ہاتھوں کو آئل کی مدد سے آپ کریں گے تو یہ بلکل بھی ہی چپکے گا نہیں یہ دیکھویں ہم نے اس کو اچھے سے کھا لیا سیٹ اب ہم اس کو کٹیں گے سکوائر شیب میں یہ دیکھیں بہت ہی آسانی سے یہ کٹ جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں نہ ہم نے زیادہ موٹے لینے ہیں اور نہ زیادہ لینے ہیں پتلے یہ دیکھیں اسی شیب میں ہم سارے لیں گے بنا ایک ہم نے بنایا اس طریقے سے ایک ہم لیں گے ہم نے لگا ایک ایسے بال پیڑا بنانے کے بعد ہم اس کو رکھیں گے پیڑے کو ہم رکھیں گے اس طرح اور پھر ہم اس کو کریں گے فلیٹ کسی بھی چاپر بورڈ پر رکھ لیں آپ کونٹر پر رکھ لیں تو ہم کریں گے اس کو ایسے فلیٹ زیادہ نہ ہم نے بری کرنا ہے اور نہ زیادہ ہم نے اس کو رکھنا ہے موٹا یہ دیکھیں پھر ہم اس کو کر لیں گے کٹ ایسے اس میں چکم ہوتا ہے اس لئے بہت ہی احتیال سے کریں یہ دیکھیں یہ ہو گیا پھر اس کو ہم کر لیں گے ایسے تو یہ دیکھیں یہ دیکھیں بہت ہی آسانی سے اس کے سکوائر بن جاتے ہیں یہ دیکھیں ہم پھر اس کو کریں گے ایسے ہاتھ کی مدد سے سیٹ یہ دیکھیں اس طریقے سے بہت ہی آسانی سے ہم اس کے سکوائر کٹ سکتے ہیں تو سکوائر ہمارے ہو گئے ہیں سارے تیار یہ دیکھیں اب ہم اس کو کر لیں گے ایک سائٹ پہ اور ہم اس کا کریں گے بیٹر تیار اور اس کی کریں گے ہم کوٹنگ کی تیاری اس کی کوٹنگ کے لئے ہم نے لئے بریڈ کرم یہ ہمارے ہومیٹ بریڈ کرم ہے ہم آپ کو بتانا سکھا چکے ہیں بنانا سکھا چکے ہیں اور یہ ہم نے لیا میدہ 3 ٹی بل سپون اور اس کے ہم کریں گے بیٹر تیار بیٹر تیار کرنے کے لئے ہم اس میں شامل کریں گے کوارٹر ٹی سپون نمک اور ہاپ ٹی سپون ہم شامل کریں گے اس میں کالی میچ پاورڈر اور اس میں ہم شامل کریں گے تھوڑا تھوڑا کر کے ہم پانی شامل کریں گے اور اس کو کال لیں گے ہم اچھے سے میکس بیٹر ہمارا ہو گیا ہے اچھے سے تیار اور یہ دیکھیں ہم نے اس کو اچھے سے کال لیا میس فوق کی مدد سے یا کسی بیٹر کی مدد سے کال لیں تاکہ اس میں گوٹھلیا نہ رہیں اب ہم کریں گے اس کی یہ دیکھیں ہم نے اس کو اتنا گاڑا رکھا اب ہم کریں گے اس کی کوٹنگ ہم ایک ادد اٹھائیں گے سکوائر یہ دیکھیں ہم اس کو کریں گے اس میں ڈپ اور پھر ہم کر دیں گے خوشک ہاتھ کی مدد سے بریڈ کرم میں یہ دیکھیں پھر اسی طرح ہم ایک اور کو اٹھائیں گے اس کو بھی کریں گے ہم بیٹر میں ڈپ پھر ہم بریڈ کرم کا کریں گے کوٹ اور اسی طرح سارے سکوائر کو ہم کر لیں گے ان کی کر لیں گے ہم کوٹنگ تو دیکھیں ناظرین ہمارے چکن چیز چکن نوڈل چیز سکوائر ہو گئے ہیں تیار ان کی سب کی ہم نے کوٹنگ آپ ان کو ایک اٹھائٹ ڈپے میں ڈال کے پندرہ سے بیس دن کے لیے آپ ان کو سیپ کر کے بھی رکھ سکتے ہیں جب آپ کا دل کریں آپ لینچ بکس کے لیے بھی بڑھے تھے اور افتاری میں تو یہ لائٹ سے اور رل کے پھول کے بہت ہی مزے کے لگتے ہیں اور بچے ان کو بہت پسند کرتے ہیں اور اب ہم کریں گے ان کو فرائے چکن نوڈل سکوائر فرائے کرنے کے لیے ہم نے لیا ہم نے لیا ہم نے ایک ادھر کڑائی کڑائی میں ڈالا ہم نے آئل آل کو ہم نے کر لیا گرم پہلے ہم نے فل فلیم پہ گرم کیا اور اب ہم اس کی فلیم کر دیں گے میڈیم اور ایک ایک کر کے ہم ان کو سکوائر کو ہم اندر ڈال دے جائیں گے اور فلیم کو بلکل ہم میڈیم پہ رکھیں گے اور ہم ان کو کر لیں گے فرائے ایک دو منٹ کے لیے ہم ان کو کریں گے فرائے ان کو ہم ہلا لیں گے اب یہ دیکھیں یہ گولڈن سے کلر میں ہو گئی ہیں اب ہم ان کو نکالیں گے اور اسی طرح سے ہم کر لیں گے سب کو فرائے تو آپ بلکل اسی طریقے کو فالو کریں اور مزیدار سے چکر نوڈلز چیز سکوائر کریں تیار اور اپنے بچوں کو کریں اور دعاوں میں ہمیں یاد رکھیں اللہ حافظ آپ کریں گے ہم ان کو ڈیش آؤٹ موسیقی 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 موسیقی